ہیلو ایبریون بائی سیل پہ ڈاکٹر لکشمی شرما سواگت ہے آپ سبھی کا میرے یوٹیوب چینل میں دوستو آج ہم بات کریں گے ٹیسٹو اسٹرون ہارمون کے بارے میں کہ ٹیسٹو اسٹرون ہارمون کیا ہوتا ہے ساتھی اس ہارمون کی باڈی کے لیے کیوں ضرورت ہوتی ہے اس کے علاوہ جانیں گے کہ ٹیسٹو اسٹرون کی ہارمون کی کمی سے کون کون سے باڈی میں لکشن آتے ہیں یا کون کون سے سمٹمز ڈیبلپ ہوتے ہیں اس کے علاوہ جانیں گے کہ ٹیسٹو اسٹرون جو ہارمون ہے اس کو آپ نیچرلی کیسے بوسٹ کر سکتے ہیں کن کن چیزوں سے آپ اس کو بوسٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے شریر میں ٹیسٹو اسٹرون کا لیبل کافی کام ہے تو آپ ہومیپیسک میڈیسن میں کونسی ایسی میڈیسن استعمال کر سکتے ہیں جن سے ٹیسٹو اسٹرون کے لیبل کو آپ نورملائز کر سکتے ہیں جانتے ہیں اس ویڈیو میں ڈیٹیلز میں اس کے پہلے دوستو اگر آپ میرے چنل پندائے ہیں یا ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو بیل آئیکن کو پریس کر کے چنل کو سبسکرائب ضرور کر لیں ویڈیو بہت ہی انفارمیٹیف ہے اس لیے ویڈیو کو بینہ اسکیپ کی انٹر ضرور دیکھیں تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو ٹیسٹو اسٹرون ایک نیچرل ہارمون ہوتا ہے جو ہماری باڈی میں نیچرل ہی سنتسائز ہوتا ہے یہ میل اور فیمیل دونوں میں ہی پایا جاتا ہے لیکن میل میں یہ کامپریٹیو لی زیادہ پایا جاتا ہے اور فیمیل میں ٹیسٹو سٹرون کے کمپیر میں اسٹروجن زیادہ پایا جاتا ہے جس سے ان دونوں ہارمون سے میل اور فیمیل کی باڈی کو ہم ڈیفرینشیئٹ کر سکتے ہیں ایڈ دہ ایج اور پیوبرٹی پر ٹیسٹو سٹرون کا لیول میل میں کافی پیک پر ہوتا ہے کیونکہ اس سمائے پر فیزیکل ڈیفلاپمنٹ کے لیے ہارمون کافی زیادہ ضروری ہوتا ہے اس سمائے پر مستیج یا بیرڈ کا دھیرے دھیرے ڈیفلاپ ہونا بونز میں جو ہوتی ہیں ان میں مجبوطی آنا اسٹرن تھن ڈیفلاپ ہونا اس کے علاوہ مسلز بیلڈ آف ہونا باڈی میں فیٹ کا ڈسٹیبیوشن ہونا اور جو بھی ریپروڈکٹی آرگن ہوتے ہیں ان کا ڈیفلاپمنٹ ہونا یہ سبھی جو سیچویشنز رہتی ہیں ان کے لیے ٹیسٹسٹرون ہارمون ریسپونسیبل ہوتا ہے دوسرا لکشن ہوتا ہے مسلز کا شرنگ ہونا اگر ایج فیکٹر کے ساتھ ساتھ آپ کی جو ٹرائی سیپس یا بائی سیپس مسل ہیں وہ کافی زیادہ شرنگ ہوتے جا رہے ہیں ایون کئی لوگ ورک آؤٹ کرتے ہیں یا پھر ایکسرسائز کرتے ہیں اس کے بعد بھی مسل ماسٹ ڈیفلاپ نہیں ہو پاتا ہے تو یہ بھی ایک لکشن ہو سکتا ہے لو ٹیسٹسٹرون کا تیسرا لکشن ہوتا ہے کہ آپ کو جو ہے جو بونس رہتی ہیں ان میں آسٹیو پوروسیس ہو سکتا ہے یعنی ہڈیوں میں باروار فیکچر کی سمبھاؤنا ہو سکتی ہیں کیونکہ ٹیسٹسٹرون کا لیبل جو ہے وہ آپ کی بونس کو سٹرن تھن کرتا ہے اگر نورملائز ہوتا ہے تو لیکن اگر ٹیسٹسٹرون لو ہوتا ہے تو آپ کو بون ریلیٹیڈ ایشوز ہو سکتا ہے آپ کو بوڈی ایک بھی جنریٹ ہو سکتا ہے بیک پین ہو سکتا ہے ہاتھ پیروں میں درد بنا رہے سکتا ہے اس پرکار کے جو لکشن ہوتے ہیں وہ لو ٹیسٹسٹرون لیبل کو انڈیکیٹ کرتے ہیں سکسٹین ٹو ایٹی ٹو ٹیٹی کی ایج تب ٹیسٹسٹرون کا لیبل پیک پر ہوتا ہے اس کے علاوہ جیسے جیسے ایج بڑھتی جاتی ہے آفٹر 30, 35, 40 تک جو آرمون کا لیبل ہے وہ دیرے دیرے لو ہوتا جاتا ہے اور ایک ایسے سیچویشن ہوتی ہے جب آپ بلکل بھی ایکسرسائیت بغیرہ نہیں کرتے ہیں یا پروپر ڈائیٹ فالو نہیں کرتے ہیں یا اگر آپ سموکنگ زیادہ کرتے ہیں ڈرینک زیادہ کرتے ہیں تو اس کنڈیشن میں بھی ٹیسٹسٹرون کا لیبل جو ہے دیرے دیرے فال ہوتا جاتا ہے ایسے کونسے لکشن ہیں اگر آپ کو لیزی نیس فیل ہوتی ہے ڈلنیس فیل ہوتی ہے ایون اگر آپ اچھے ورکاوٹ کرتے ہیں اچھے ایکسرسائیت بغیرہ کرتے ہیں اس کے بعد بھی اگر آپ ڈل فیل کرتے ہیں دن بھر آپ کو نید آتی رہتی ہے تو یہ ایک لکشن ہو سکتا ہے کہ آپ کے باڈی میں ٹیسٹسٹرون ہارمون کی کمی ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو بالڈ نیس ہو رہی ہے یعنی آپ کے سر کے بال جھڑ رہے ہیں یا پھر آپ کے بیرڈ کے ہر لاؤس ہو رہے ہیں مستیچ کے ہر لاؤس ہو رہے ہیں اس کے علاوہ آپ کی باڈی میں کہیں بھی ہر لاؤس بہت زیادہ ہو رہا ہے تو بھی ایک لکشن ہوں سکتا ہے چوتھا ہوتا ہے جو ٹیسٹسٹرون کا لیول ہے وہ آپ کی باڈی میں فیٹ کی ڈسٹریبیوشن کو جو ہے وہ کنٹرول کرتا ہے اگر آپ کی باڈی میں ٹیسٹسٹرون کا لیول کم ہوتا ہے تو آپ کا body weight gain ہونے لگتا ہے یعنی آپ کی body میں fat deposition کی تنڈینسی بڑھنے لگتی ہے تو یہ بھی اگر آپ کا weight بہت زیادہ بڑھ رہا ہے اور اگر آپ regular exercise کر رہے ہیں workout کر رہے ہیں اس کے بعد بھی اگر آپ کا weight manage نہیں ہو رہا ہے یا پھر آپ کو کوئی دوسری medical condition نہیں ہے جیسے کہ آپ کو thyroid نہیں ہے یا پھر آپ کو other medical condition نہیں ہونے کے بعد بھی اگر آپ کا weight gain ہو رہا ہے تو یہ ایک condition ہو سکتی ہے کہ آپ کا test strong level ہے وہ low ہو رہا ہے اگر بہت زیادہ low test strong level ہوتا ہے تو low pitch voice بھی ہو سکتی ہے male میں اس کے علاوہ گائنے کو mestia جیسی problems بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے تو یہ بھی ایک characteristic symptom ہو سکتا ہے کہ آپ کی body میں test strong level low ہو رہا ہے male میں loss of libido low sex tribe spermatoria ہونا erectile dysfunction ہونا ایسی جو problems ہوتی ہیں وہ بھی آپ کی body میں test strong کے level کم ہونے کے کام دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے علاوہ جو لوگ steroids لیتے ہیں body build up کرنے کے لیے ان کے شریر میں بھی natural test strong کا production ہے وہ دیرے دیرے کام ہونے لگتا ہے اس کے علاوہ جو لوگ بہت زیادہ stress لیتے ہیں تو اس stress کی condition میں جو ہے وہ آپ کے شریر میں cortisol hormone بہت زیادہ بڑھنے لگتا ہے جس کے کام آپ کا test strong hormone گھٹنے لگتا ہے تو یہ سبھی جو conditions ہوتی ہیں وہ آپ کے test strong hormone کو کم کرتی ہیں اب بات کرتے ہیں دوستو اس کے management کے بارے میں کہ آپ اپنا test strong جو hormone کا level وہ کیسے improve کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو آپ اپنی regular جو routine ہوتا ہے اس میں آپ workout plan کیجئے آپ اگر daily exercise کرتے ہیں workout کرتے ہیں تو اس سے بھی آپ کا test strong level boost ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ diet manage کر سکتے ہیں آپ proper diet intake کریں گے تو بھی آپ کا test strong level جو ہے boost ہو سکتا ہے green leafy vegetables لے سکتے ہیں آپ vitamin c rich diet لے سکتے ہیں vitamin e rich diet لے سکتے ہیں تو ان سبھی سے بھی آپ کا test strong level improve ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ proper ساس سے 8 گھنٹے نیند لیتے ہیں stress کم لیتے ہیں یا جو ہے اور دوسرے اگر آپ کو thyroid کی problem ہے دوسری other medical conditions ہیں ان سبھی کو اگر آپ manage کرتے ہیں تو بھی آپ اپنے test strong hormone کو improve کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں دوستوں کی اس کے test کے بارے میں normally جو ہمارے شریف میں test strong کا جو label ہوتا ہے وہ 300 to 1000 nanogram per deciliter ہوتا ہے لیکن لیکن اگر اس سے بھی آپ کے شریف میں کم ہے border line پہ ہے تو آپ کو medication کی ضرورت پڑتی ہے اس کے لیے دو پرکار کے test ہوتے ہیں جسے ہم total test strong test کہتے ہیں جس میں دو پرکار کے test کیے جاتے ہیں unbound یعنی free test strong level کو check کر آنا ہوتا ہے ایک bound یعنی آپ کے blood میں bound test ہوتا اور unbound دونوں پرکار کے test ہوتے ہیں جو indicate کریں کہ آپ کے شریر میں test strong level کتنا ہے یا blood sample دیکھے کسی laboratory میں test کرا سکتے ہیں یا آپ کسی physician کی advice پر بھی کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں دوستو ایسی کون کون سی conditions ہوتی ہیں جب آپ test strong hormone کا test کرانا چاہیے اس کو diagnose کرنا بہت ضروری ہوتا ان conditions میں سب سے پہلے تو اگر آپ proper need لیتے ہیں اگر ساتھ ساتھ نہیں لیتے آپ کو medical conditions نہیں ہے اس کے بعد بھی آپ کو بہت زیادہ سستی لگتی ہے آپ dullness feel کرتے ہیں آپ مور swings بہت زیادہ ہو رہے ہیں آپ کی muscles میں pain ہوتا ہے کمر درد ہے یا آپ بار بار fractures بغیرہ ہوتے ہیں بینہ کسی medical condition کے اگر آپ کو یہ سب problems ہو رہی ہیں یا آپ بجن بہت زیادہ بڑھ رہا ہے لوس of livid کی problem ہو رہی ہے تو آپ کو اپنا testosterone level جو ہے وہ جرور چیک کرانا چاہئے آپ بات کرتے ہیں دوستو اس کے homeopathic treatment کے بارے میں homeopathic treatment میں آپ سب سے ایک best medicine ہے جیسے ہم caladium sanguinum کہتے ہیں اس medicine کو 200 potency میں صبح سام دو دو بھوند آپ جی پر لیں تو ایک سے دیڑ میں نے اس medicine کو لگاتار استعمال کریں تو اس سے بھی آپ کا testosterone level improve ہوتا ہے دوسری جو medicine ہے ashwaganda ashwaganda یا bithenia somnifera ka mother tincture آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے اوپر میں نے full video بنایا ہوا ہے جس کا link میں نے description box میں دیا ہوا ہے آپ چاہیں تو اسے check out کر سکتے ہیں آپ testosterone بڑھانے کے لیے اس medicines کو 10 10 10 ون सुभ دو شام half cup normal پانی کے ساتھ استعمال کریں ایک سے دیڑ میں نے آپ اس medicine کو استعمال کریں تو اس سے آپ testosterone level normalize ہو جائے گا selenium selenium کو 200 power میں استعمال کریں جس پکچر میں دیا ہوا ہے اس medicine کو بھی 2 2 ون direct جی پر لینا ہے اگر آپ hair fall کی بہت زیادہ problem ہو رہی ہے آپ weight gain ہو رہا ہے testosterone level بھی کم ہو رہا تو اس طرح سے آپ تین medicine کا استعمال کر سکتے ہیں آپ ان کا استعمال ہے کسی physician کی advice کی according کریں آپ self سے medication نہ کریں اور ان medicine کو آپ ایک سے دیڑ مہنی اگر استعمال کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ایک سے دیڑ مہنی میں آپ کا test strong level کافی improve ہو جائے گا مجھے امید ہے دوستو آج کا یہ ویڈیو آپ کو جرور پسند آیا ہوگا ویڈیو اگر پسند آئے تو ویڈیو کو like share کرنا نہ بھولیں اور اگر آپ نے میری چینل کو subscribe نہیں کیا ہے تو bell icon کو press کر کے چینل کو subscribe ضرور کر لیں ملتے ہیں next ویڈیو میں اسی طرح کے اور updates کے ساتھ تب تک کے لئے bye bye thanks for watching